بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی زبردستی ریسپی کی طرح بڑھتے ہیں تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے ویٹ لوز کرنے کے لیے جوس جو ہے یہ بہت ہی جلدی آپ کا ویٹ لوز کرے گا آپ کی بیلی کا فیڈ جو ہے اس کو بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ کم کرے گا تو یہ زبردست سا جوس بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کو کس ٹائم میں کتنا استعمال کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈٹیل سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور یہ زبردست سا جوس بنانا شروع کرتے ہیں تو جوس بنانے کے لیے ہم نے فریش والی گاجریں لیے ہیں دو عدد ساتھ میں ہاف لیمن لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے ادرگ اب گاجروں کو ہم اس طرح سے چھین لیں گے ان کا چلکہ جو ہے ہم نے اتار لینا ہے گاجریں پہلے ہم نے اچھے سے واش کی ہیں اگر آپ کی بیلی میں بہت زیادہ فیٹ بڑھ چکا ہے تو اس کو دنوں میں آپ کم کرنے کے لیے اس ریسپی کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹ لوس کرنے کے لیے مختلف کافے جو ہیں وہ میری چینل پر موجود ہیں آپ ان کو بھی دیکھ کر فالو کر سکتے ہیں تو گاجریں جو ہیں ان کچھل کا ہم نے اتار لیا ہے اب ہم ان کو چھوڑے چھوڑے پیسیز میں کاٹ لیں گے چینل پر نئے ہیں تو کائن لی پاکر اب کوکنگ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے اس کے علاوہ رمضان کی بہت زیادہ ریسپیز چینل پر موجود ہے آپ میرے چینل پر جا کے تمام ریسپیز دیکھ سکتے ہیں گاجروں کو ہم نے چھوڑے چھوڑے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اب اس کو ایڈ کر لیں گے ہم بلینڈر جگ کے اندر اور ساتھ میں جو ادرک لیا تھا اس کو بھی ہم چھلکہ اس کا اتار لیں گے اور چھلکہ اتار لینے کے بعد اس سارے ادرکو ہم نے اسمال نہیں کرنا بلکہ ایک چھوڑا سا پیسیز کا ہم کاٹیں گے اور وہ اس جوز کے اندر ہم استعمال کریں گے یہ بھی آپ کے جسم میں بڑی ہوئی فیڈ کو کم کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے ساتھ میں لیمن ہم استعمال کریں گے اس کا جوز ہم نکال لیں گے لیمن بھی جسم کی فیڈ کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکین کو گلو کرتا ہے اور آپ کے بالوں کے لیے آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید چیز ہے اب ہم اس کے اندر ایک گلاس پانی ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اب ایک بال لیں گے اس کے اوپر ہم ایک چھنی رکھیں گے اور جوز کو ہم چھنی کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو چھان لیں گے اور چمچ کی مدد سے اوپر سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے سارا جوز جو ہے وہ اس کا ہم نکال لیں گے آپ نے اس ریسپی کو اس ریمڈی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے بہت ہی بینفیٹ ہے بہت ہی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے تمام چیزیں قدرتی نیچرلی چیزیں ہیں جوز کو ایڈ کر لیں گے گلاس کے اندر اور اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے خالی پیٹ اور خالی پیٹ استعمال اگر آپ نہیں کر سکتے بعض لوگ خالی پیٹ کوئی بھی چیز اس طرح سے نہیں کھا سکتے کھانے کے علاوہ آپ نہ پی سکتے ہیں تو وہ لوگ کھانا کھانے کے تقریبا دو سے ڈائی گینٹے کے بعد اس جوز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سوتے وقت یہ جوز لیں تو بھی بہت ہی زیادہ اس کے بینفیٹ ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ پھر لاؤٹ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی زبردست ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ